اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تحقیق الگ ہے متعلق ایک الگ چیز ہے تو وہ لوگ کیا بولتے ہیں وہ لوگ اس طرح کے مسائل کو پیش کر کے اپنی بڑائی ثابت کرنا چاہتا ہے حالانکہ یہ بےوقوفی کی طریقہ ہے کیوں صحابہ کرام ہم سے زیادہ عقل مند ہے کیونکہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بےہودہ سوالات نہیں کیا کرتے تھے یا بیکار سوالات نہیں کیا کرتے تھے یا غیر نافع سوالات نہیں کیا کرتے تھے صحابہ کرام کے آپ سوالات اٹھا کر کے دیکھ لو جتنے بھی سوالات کیے سب مفید سوال ہیں سب مفید سوال اور ایک واقعی ایسا بھی ہے کہ غیر مفید سوال اگر آیا تو نبی علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا آپ حدیث پڑھتے ہیں آپ ریاض الصالحین پڑھتے ہیں آپ بلوغ المرام پڑھتے ہیں کیا آتا ہے ایک صحابیہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کونسا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے ایو الاعمال افضل یا رسول اللہ ایو المسلمین خیر یا رسول اللہ یہ سوالات ہیں کیوں ان سوالات کا جواب ہمیں ملے گا تو ہماری عملی زندگی میں فائدہ ہوگا ہم اچھے مسلمان بنیں گے ہم اسے افضل اعمال کریں گے دلنی علی عمل اذا عملتو احبنی اللہ احبنی الناس دلنی علی عمل اذا عملتو دخلتو الجنہ یہ سوالات ہوتے تھے کہ ایسا عمل بتائیے میں عمل کروں جنت میں جلا جاؤ ایسا عمل بتائیے کہ لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے یہ سوالات ہیں کس کے صحابے گرام اور ہمارے سوالات کیا ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے ملک سبا جس کا نام بلقیس آتا اسے شادی کی تھی یا نہیں کی تھی یہ ہمارے سوالات ہیں ارے انہوں نے شادی کی تھی نہیں کی تھی اگر شادی کی تھی تو آپ کو کیا فائدہ نہیں کی تھی تو آپ کو کیا نقصان ہے کیا ان کے ولیمے میں شرکت کرنے کا ارادہ ہے کیا یہ سوال کا معنی کیا ہے لوگ ہی سوال کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام ان کی شادی زلیخہ سے ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی کیا فائدہ ہے اس سوال کا اسی طرح سے امام احمد بن حمل رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے پوچھا کہ یاجوج ماجوج مسلمان ہوں گے کی کافر دیکھ رہے ہیں سوالات ایسی سوالات آتے ہیں آج کر یاجوج ماجوج مسلمان ہوں گے کی کافر امام احمد بن حمل رحمہ اللہ نے کہا کہ تجھے وضو کا طریقہ نہیں پتا ہے اب کیا یہی علم بچا رہے گیا تجھے دنیا کا پورا علم اپنے سینے کے اندر سمیٹھ لیا